الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل سلسلہ سفر میراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہم اس سلسلے کے اندر حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کے حوالے سے سن رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے سورہ ون نجم کی کچھ آیتوں کی تفسیر سنی تھی آج انشاءاللہ تبارک وطلعہ اس سے آگے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ گفتگو ہم کر چکے کہ میراج میں سورہ ون نجم کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں جو تذکیرہ کیا گیا ہے وہ جمہور کے نزدیک محققین کے نزدیک صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک وطلعہ سے ملاقات کا تذکیرہ موجود ہے اگرچہ کہ مفسرین کے ایک بڑی تعداد اس طرف بھی گئی ہے کہ جبریلِ امین علیہ السلام کا یہاں پر تذکیرہ ہو رہا ہے لیکن جس احتمام کے ساتھ جس شان کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک وطلعہ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ تبارک وطلعہ ارشاد فرماتا ہے اس حبیب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست قوت والے نے سکھایا اب زبردست قوت والا کون ہے اس کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ اس سے مراد جبریلِ امین علیہ السلام ہے یا اس سے مراد اللہ تبارک وطلعہ کی ذاتِ گرامی ہے جو محققین کا قول ہے امام حسنِ بصری رحمت اللہ علیہ جس کے سرخیل ہیں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تبارک وطلعہ کی ذات ہے کہ جو زبردست قوت والی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو سکھایا یعنی ان کے اوپر وحی کی ان کو قرآن کی تعلیم اللہ تبارک وطلعہ نے دی ہے فرمایا اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردست قوت والے نے سکھایا وہ زبردست قوت والا بڑا دانا ہے بڑا ہی دانا ہے حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس میں بھی مفصلین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جبرلہ امین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہیں یا اللہ تبارک وطلعہ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک وطلعہ حکمت والا ہے اور ہر کام وہ حکمت کے ساتھ ہی فرماتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا آگے اللہ تبارک وطلعہ اشاعت فرماتا ہے فَسْتَوَا وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى یعنی پھر اس نے قصد کیا ارادہ کیا اور وہ سب سے بلند کنارے پر تھا قصد کیا ارادہ کیا اور سب سے بلند کنارے پر تھا اس کے متعلق بھی مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں کہ اس سے مراد یا تو جبرلہ امین علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہے کہ سیدنا جبرلہ امین علیہ السلام انہوں نے قصد کیا ارادہ کیا اور یہ آسمان کے بلند ترین کنارے پر تھے اوپر تھے اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں محققین کے ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک وطلعہ کی ذاتِ گرامی ہے اب اللہ تبارک وطلعہ کی ذاتِ گرامی اس سے مراد لیں تو آگے کئی باتیں اس میں آ رہی ہیں اللہ تبارک وطلعہ جسم و جسمانیہ سے جیہ سے ڈیریکشن سے پاک ہے تو اللہ تبارک وطلعہ کے لئے جب اس طرح کی باتیں قرآن پاک کے اندر یا آحادی سے طیبہ کے اندر آئیں گی تو اس سے مراد وہ معنی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک وطلعہ کی ذات کے لائق ہیں اب اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک وطلعہ بلند و بالا ہے وہ کسی مقام میں نہیں ہے اس کا علم اس کی قدرت ہر مقام پر ہے اور اللہ تبارک وطلعہ سب سے بلند و بالا ہے یہ اس کا معنی دیا جائے گا مکان کا معنی یہاں پر نہیں دیا جا سکتا جب اللہ تبارک وطلعہ کی ذات کو ہم مراد لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں یہ خصوصیت ہے جیسا کہ آگے ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک وطلعہ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا جبریل امین علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس وحی لاتے رہے اللہ تبارک وطلہ کا پیغام لاتے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی نے بھی جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت کے اندر نہیں دیکھا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطلہ ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر قریب ہوا اور قریب ہوا کون قریب ہوا کس کے قریب ہوا تو قریب ہونا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہی کی طرف ہے لیکن کون قریب ہوا اس کے حوالے سے مفسرین کی اقتعداد یہ کہتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور محققین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک وطلہ کی ذات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی خاص انعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید قریب ہوئی اور اس کی تائید جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ دن الجبار رب العزت یعنی جبار رب العزت یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا یعنی اس کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی اور کئی کتابوں کے اندر اس بات کی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے اور محققین کی جماعت اس پر ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے کہ جس کی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَا تو قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی انعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنا قریب ہوئی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یہ یاد رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتیں وہ ہیں جن کو متشابیہات کہا جاتا ہے ان کے معانی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں ہمارا اس بارے میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ آل عمران کے اندر رشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا قُلُّ الْأَلْبَابِ یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اس کتاب میں کئی آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں یعنی جن کا معنی بلکل واضح ہے اور ان میں وہ آیتیں ہیں کہ جو متشابیحات ہیں جن کا معنی ہر ایک کے سامنے واضح نہیں ہے تو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑا پن ہے جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ لوگ تو متشابیحات کے پیشے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تعویل تلاش کریں اور ان کا مقصد اس سے فتنے کا پھیلانا ہوتا ہے لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا ہوتا ہے اور وہ لوگ کے جو علم رکھتے ہیں جو علم کے اندر پختہ ہیں وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کا علم اللہ تبارک وطلہ ہی اس کا علم جان رکھتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے جو کچھ ہے اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں یعنی اللہ تبارک وطلہ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق اور سچ ہے اور اس کی جو مراد اللہ تبارک وطلہ کے نزدیک ہے وہ حق ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوا اب اس کی کیفیت کیا تھی کس انداز میں ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالی جہد سے پاک ہے اس کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی یہاں پر بھی مفسرین کی دونوں طرح کی رائے موجود ہیں بعض کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور اکثر مفسرین اس بات کے قائل ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہ اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذاتِ گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر وحی فرمائی چنانچہ مسند احمد کے اندر سیدنا عنص صدی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فَأَوْحَا اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَا فَفَرْضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی اس میں سے اس نے مجھ پر پچاس نمازیں دین اور رات کے اندر فرض کی پھر اس کا واقعہ تفصیلی ہے کہ پچاس سے وہ پانچ نمازیں ہوتی آگئیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ارشاد جو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا اب وہاں گفتگو کیا ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشاد فرمایا تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی نعمت عطا فرمائی اور بعض نے یہ فرمایا کہ آپ کو وہاں یہ بتایا گیا کہ آپ سے پہلے کوئی نبی اور آپ کی امت سے پہلے کوئی امت بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گفتگو یہ کلام جو فرمایا ہے قرآن پاک میں وہ اس انداز میں فرمایا ہے کہ وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمارے سامنے بیان نہیں فرمایا تو بہتر یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ وہاں کی جو حقیقی گفتگو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے باکہ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو مفصلین نے محدثین نے علماء نے ذکر کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا واقعہ جب آئے گا تو وہاں پر ہم اس کا تذکیرہ کریں گے آگے کچھ اور آیتیں بھی اس حوالے سے موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے حاصل کلم ان آیتوں کا یہ ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکا کہ مفصلین نے یہاں پر دونوں طرح کی باتیں مرادلی ہیں یعنی اس کو شدید قوت والے نے دانا نے سکھایا اس سے مراد جبریل امین کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی جبریل امین علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے لیکن محققین کا قول یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی تعید مختلف آحادی سے طیبہ سے بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائر و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم